ڈاکٹر صاحب کی جانب جانا ہے میں سیاسی بیانبازی پر بات پہلے کروں گے لیکن پہلے سیحت پر ہم بات کر لیں ڈاکٹر صاحب میرا کوششن آپ سے یہ تھا آپ نے پہلے کہا کہ یہ جو وائرس ہے اب سیکنڈ ویف کے اندر یہ اپنی شکل تبدیل کر چکا ہے تو ہماری جو ٹیسٹنگ کٹس ہیں کیا اس میں پوزیٹیویٹی ریشو پر یہ افیکٹ کرے گا کیونکہ اگر اپنی شکل اپنی تبدیل کر چکا ہے تو کیا وہ ٹیسٹ جب کیا جائے گا تو اس میں یہ ثابت ہوگا کی یہ کرونا پیشنٹ ہے یا نہیں جی بلکل ثابت ہوگا کیونکہ اس میں کوئی تیس ہزار مولیکیولز کے قریب آپس میں لنک ہوتے ہیں سمجھے ایک مولیکیولر نیکلیس ہے ایک ہار ہے تیس ہزار مولیکیولز کا اور جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں تو یہ اس کا سٹرکچر ہے اس میں ایک سو نو جگہ یونیک موٹیشن ہمیں ملی ہیں جو ہم نے تحقیق کری ہے تو یہ شکل تبدیل کر رہا ہے اور پہلی ویو میں بھی یہ شکل تبدیل کر رہا تھا اور اب بھی کر رہا ہے یہ برابر اپنی شکل تبدیل کر رہا ہے مختلف جگہوں پہ کچھ جگہوں پہ تبدیلی سے بہت فرق پڑتا ہے کچھ جگہوں پہ تبدیلی سے کچھ خاص فرق نہیں پڑتا دیپینڈ کرتا ہے کہ کہاں پہ موٹیشنز آ رہی ہیں کس سٹرکچر میں اس کے کس جگہ پہ موٹیشنز آ رہی ہیں تو یہ جو ہے ہمیں اس وجہ سے کیونکہ یہ شکل تبدیل کر رہا ہے لیکن اوورال ٹیسٹنگ میں اس کے ابھی بھی آپ ڈیٹیکشن اسی طرح کر سکتی ہیں جس طرح پہلے کر رہی تھی جو اس کے ویکسین آئے گی اس کے بارے میں ضرور ایک سوالیا نشان ہوگا کیونکہ ویکسین آنے میں چھے آٹھ مہینے لگیں گے اور جب تک یہ کس شکل میں آتا ہے تو کیا وہ ویکسین افیکٹیو ہوگی یا نہیں جس شکل میں ہوتا ہے اور پھر کتنے عرصے تک افیکٹیو رہتی ہے اس کے بارے میں کوئی ڈیٹا نہیں ہے کہ آج آپ نے ویکسین لگا بھی میں ڈاکٹر صاحب ویکسین کی طرف ہی آپ کے پاس آ رہی تھی کہ ہم تو ایڈوانس بکنگ کی جانب جارہے ہیں ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ میرے ساتھ موجود تھی لاشت پروگرام میں تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے ایڈوانس بکنگ کروا لیا ہے پاکستان کو ویکسین مل جائے گی جیسے تیار ہوگی اب اوکسفورٹ کی بھی ویکسین تیار ہو چکی ہے فیزن نے بھی اپنی ویکسین تیار کر لی ہے چائنا کی طرف سے بھی ویکسین تیار کر لی گیا ہے جن کے آلماس 90 پرشنٹ سے پلس جو ان کے ہے وہ مفید ہے یہ ویکسین لیکن آپ جو حقائق بتا رہے ہیں اس سے تو یہ بلکل برقس ہے تو پھر ہم نے ایڈوانس بکنگ کی جانب کیوں جا رہے ہیں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ویکسین ہیں یہ یقیناً جو موجودہ شکل ہے وائرس کی جس میں افیکٹیو ہیں اور زیادہ چانس ہے کہ چھے آٹھ مہینے بعد بھی میوٹیشن کے باوجود یہ افیکٹیو رہے لیکن کتنے عرصے تک افیکٹیو رہتی ہیں ویکسین آپ نے لے لی تو آپ تین مہینے تک پوٹیکٹڈ ہیں یا ایک سال تک پوٹیکٹڈ ہیں کتنے عرصے بعد دوبارہ آپ کو ویکسین لگوانی پڑے گی یعنی کہ آپ کے جسے میں جو انٹی بوڈیز پیدا ہوتی ہیں وہ کتنے عرصے تک رہیں گی اس کے بارے میں کوئی ڈیٹا ابھی تک کسی کپٹی نے نہیں کیونکہ لانگ ٹرم سٹڈیز ہوئی نہیں ہیں ابھی تک یہ نیا وائرس ہے اور اس کے اوپر کوئی سٹڈیز نہیں ہیں یہ بھی ایک سوال یہ نشان ہے اور جو فائزر کی ویکسین ہے وہ تو بیکار ہے پاکستان کے لیے کیونکہ وہ مائنس اٹی ڈگریز پر لگنی پڑتی ہے جو چائنیز ویکسین دو جو کے کلنیکل ٹرائلز پاکستان میں ہو رہے ہیں ایک سینو فارم کر رہا ہے کراچی یونیورسٹی میں انٹرنیشنل سینٹر اور کیمیکل ان بیولوجی سائنسز کے ساتھ اور ایک اور کپنی جو ہے چائنیز وہ این ای ای ایچ کے ساتھ کر رہی ہے کینسینو بائیو یہ ویکسین جو ہیں یہ ابھی تک جو ریزرٹس آ رہے ہیں وہ بہت مصبت ہیں اور میرے خیال سے یہ زیادہ بہتر ہمارے لیے ہوں گی پاکستان کے لیے بدنس بات ان ویکسینز کے جو فائزر جیسی ویکسینز ہیں پاکستان کے اندر ویکسین تیار کرنے کی جانب کوئی سوچا جا رہا ہے کہ ہم یہ ویکسین پاکستان میں ہی کیونکہ ظاہرہ ایمپورٹ کریں گے تو وہ پھر ہماری ایکانومی پر ہی اس کا افیکٹ آئے گا بلکل نہیں سوچا جا رہا ہم ستر سال سے سوئے بیٹھے ہیں آج تک ایک ویکسین ہم یہاں نہیں بنا سکے سفر اینیمل ویکسینز ہم بناتے ہیں باقی ساری جو ویکسینز ہیں بچوں کی ویکسینزیں ہم سب باہر سے ایمپورٹ کرتے ہیں تو اس وجہ سے یہ جو ہے اس میں ہمیں سوچنا چاہیے یہاں پہ اپنے آپ دیولپ کرنا چاہیے تاکہ ہم خود اپنی لارڈ سکیل ویکسینز کم از کم جو کون ویکسینز ہیں وہ بنانا بند کریں اور یہاں پہ شروع کریں یہاں اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچا گیا ابھی تک اور ہمیں چاہیے کہ اس پر آگے پڑے آپ نے یہ حکومت کو سجیشن دی جس طرح آپ نے بتایا کہ کوئی بھی ویکسین ہم تیار نہیں کر رہے ہیں صرف انیبل ویکسینز آپ پورٹری ویکسینز وغیرہ یہ آپ تیار کرتے ہیں لیکن جو ہومن کے لیے کوئی ویکسین ہم نہیں آپ کے پاس وہ ٹیکنولوجی مددب یہ اس کے لیے پوری فسیلیٹی چاہیے ہوتی ہیں کافی انویسمنٹ کرنی ہوتی ہے ہمیں چاہیے کہ وہ سب ڈیویلپ کریں کیونکہ آپ کے پاس جو سبسیڈائیز آتی ہیں جو باہر سے آپ خریدتے ہیں ویکسینز ان کو پر انٹرنیشنل انٹرنیشنلی سبسیڈائیز کیا جاتا ہے اس ویے سے آپ کو سستی مل جاتی ہیں تو پاکستان میں ہمیں اگر ویکسین پاکستان آتی ہے تو اس کی کیا کوشت ہوگی ہمیں اگر خرید دی جائے جو باہر ویکسینز جو بک رہی ہیں وہ تو بہت مہنگی ہیں کوئی آٹھ ہزار دس ہزار بارہ ہزار یہ کرونا وائرس کی ویکسین کی بات کر رہا ہوں پاکستان میں جو بات چیز چل رہی ہے وہ ہے کہ چھ سو سات سو آٹھ سو روپے کے رینج پہ یہ ویکسین ملے جو کہ افورڈبل ہوگی اب یہ جو ہے یہ ایکچول پرائس جو ہے وہ کیا تیہ ہوتی ہے اور کتنی کونٹی میں وہ ملتی ہے بہت پتائے گا لیکن جو یہ چائنیز ویکسینز ہیں یہ مجھے لگتا ہے کہ مناسب داموں میں پاکستان کو بہیا ہوں گی اور کونٹیٹی جو ہمیں چاہیے اس میں بھی پاکچین دوستی جو ہے وہ آگے نمبر لے جائے گی خیر ڈاکٹر صاحب ہم نے سیکنڈ ویف کو آپ نے بتایا کہ یہ زیادہ خطرناک ہے پیشنٹ کو ٹائم بہت کم ملتا ہے ڈیتھ ویٹ اس میں زیادہ ہے پرس ویف پہ ایسے کیا صرف ایسے کی بجے سے ہم نے کابو پا لیا تھا کنٹرول کر لیا تھا ڈیتھ ریشو کو بھی اور کرونا کے جو پوزیٹیوٹی ریشو تھا اس کو بھی کنٹرول کیا حکمت ہی حملی تھی ہماری جو ہم سیکنڈ ویف کو کابو نہیں کر پاڑ پہلی ویف میں یہ ہوا کہ آپ نے بہت جلدی لوگ ڈاؤن کر دیا کیونکہ شروع کے پہلے چند ہفتے جو ہوتے ہیں وہ بہت کرٹیکل ہوتے ہیں آگ کی طرح ہوتا ہے یہ ایک جنگل میں آگ لگ جائے ایک دفعہ وہ پھیل جائے تو کابو کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور شروع میں آگ کابو کرنے تو آسانی ہوتی ہے پاکستان میں بہت اچھی پالیسی رہی حکومت کی انہوں نے شروع میں لوگ ڈاؤن کیا اس کے بعد سمارٹ لوگ ڈاؤن کی پالیسی کو بھی دنیا بھر میں سراہا گیا اس وقت چار یا پانچ ہزار مقامات پاکستان کے لوگ ڈاؤن میں ہیں اور رنزانہ کے بنیاد پر ان کو ریویو کیا جاتا ہے کچھ راکوں کو کھولا جاتا ہے کچھ اور کو لوگ ڈاؤن کیا جاتا ہے ساری پوری سنتیں ساری بند نہیں کریں اس کے مقابلے میں ہندوستان میں دیکھیں کتنا بڑا فیلئر ہوا ہے کتنی تیزی سے چلا ہے یہی امنیکہ اور برطانیہ اور فرانس اور اٹلی وغیرہ میں تو یہ پالیسی بہت اچھی رہی ہے لیکن اس میں جب تک ہم عوام تعاون نہیں کریں گے یہ پالیسی بھی فیل ہو جائے گی کیونکہ اگر عوام اپنے آپ کو جلسے جلوسوں میں جائیں گے آپ اس میں ملیں گے تو یہ پالیسی فیل ہو جائے گی ہمیں پھر مجبوراً کمپلیٹ لوگ ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا یہ بہت اہم ہے کہ ہم دفعہ 144 ملک میں میری تو یہ ہے ڈوائی سے حکومت کو کہ دفعہ 144 ملک میں لاغو کریں سارے جلسے جو چاہے وہ حکومت کرنا چاہے جلسے ان کو بھی اجادت نہ ہو آپوزشن کرنا چاہے ان کو بھی اجادت نہ ہو فانون لے کر آئیں تاکہ ہر ایک کو روگ دیں اسی طرح ہوایجازوں کے اندر جو پہلے ایسو پیس تھے ایک سیٹ خالی رہتی تھی ایک میں ویٹھ کے تھے وہی دوبارہ لاغو کریں وہ بھی اس وقت ہوایجاز بھر بھر کے جا رہے ہیں اس طرح کے اقدام جب تک نہیں کریں گے ہم آنگے یہ جو ہے یہ بہت خطرناک ویو آ رہی ہے اور یہ بہت جلدی بے قابو ہو سکتی ہے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب